بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام نمان جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تا پاور آف انجے انجے سپیک میں ایک بار پھر خوش شام دید جی ہاں ایک بار پھر ہوا انڈیا والوں کا سنڈے برباد اور سب کو ارفان پتھان کی پھر سے آئی یاد جی ہاں ارفان پتھان کو آپ کو یاد ہوگا جب سے انہوں نے وہ سنڈے والے دن پر سوار اٹھایا تھا کہ پاکستانیوں کیسا گزرا سنڈے جب انڈیا نے پاکستان کو شکست دی تھی تو اس اس کے بعد سے ہر سنڈے ارفان پتھان کے لیے بہت برا ثابت ہوتا ہے جب بھی انڈیا والوں کا میچ ہوتا ہے پچھلا بھی سنڈے کو جو ورلڈ کپ فائنل ہوا تھا اس میں بھی ارفان پتھان کو بہت ٹرولنگ کی گئی تھی اور پوچھا گیا تھا کہ بھائی کیسا گزرا سنڈے ورلڈ کپ ہار گئی ہے آپ کی انڈیا اور آپ کا دن کیسا گزرا اور کیسے آپ نے اس کو سیلیبریٹ کیا ایک بار پھر سنڈے میں پاکستان انڈر نائنٹین نے انڈیا انڈر نائنٹین کو شکست دی ایشیا کپ چل رہا ہے اور پاکستان انڈر نائنٹین نے آٹھ وکٹو سے قراری شکست دی انڈر نائنٹین انڈیا کو اور کیا زبردست مار دی ازان اویس نے ایک سو پانچ لن بنائے بڑی زبردست باری کھیلی اسی طرح سات بیگ نے بھی ففٹی پلس سکور کیا اور شازیب خان نے بھی ففٹی پلس سکور کیا اور بالنگ میں محمد زشان جو کہ اس وقت سٹار بنے ہوئے ہیں ایشیا کپ کے جنہوں نے نپال کے اگینس چھے وکٹے لی اور اب انڈیا کے اگینس چار وکٹ لے کے ٹوٹل دو میچوں میں دس وکٹ لے کے ٹاپ بالر ہیں چھے فوٹ ان کی ہائٹ ہے تقریبا اور کیا زبردست بالنگ کر رہے ہیں اور بالکل اور عرفان خان کی یاد دلا رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاکستانی ٹیم کے بولر تھے ان کی ہائٹ بھی چھے سات فوٹ سے انچی تھی اور کیا زبردست بالنگ کرتے تھے پاکستان کے لیے اسی طرح محمد زشان بھی بہت بڑے سٹار بن کے سامنے آ رہے ہیں دو میچوں میں دس وکٹ لے چکے ہیں اور عرفان پتھان کا سنڈے برباد کرنے میں ان کا اور ازان آویس کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو پھر ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے عرفان پتھان سے سوال کیے جا رہے ہیں کہاں چھپ کر بیٹھ گئے ہو میدان میں آو اور کیوں اپنے سنڈے کے بارے میں سب کو بتا نہیں رہے ہو کہ کیسا گزرا آپ کا سنڈے اور کہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہو ناچو گے نہیں آج ڈانس کا موڈ نہیں ہے آپ کا بہت سوال ہو رہے ہیں مگر عرفان پتھان کی جانب سے کوئی ٹویٹ اور کوئی ویڈیو جاری نہیں ہوئی ہے لیکن پاکستانی عوام کو تو موقع مل گیا ہے تو موقع 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 کہاں ہوں عرفان بھائی سب آپ کا دیدار کرنے کو ترس رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید انفرمیشن کے لیے میرا چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولئے گا اور عرفان بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اچھا انٹرنٹ کرتے ہیں بھائی یہ بھی شکریہ تینکیو خدا حافظ